جناب ایک زمانہ تھا کہ یہ فریضہ انجام دیا کرتا تھا یہاں سے بیٹھ کے کہ نواز شریف کو اتنی سزا ہوگی مریب نواز کو قید ہو گئی شماز شریف کو یہ ہو گیا اس کو ایف آئی اے نے اٹھا لیا نون لک اس وقت جو ہے ابو ہوا چینج ہے کل آپ کو ایک اطلاع دی تھی گرفتاری کی عمران صاحب کی کیس کی اب آج جاج محمد بشیر نے بانی پی ٹی ایر بشرا بی بی کو توشہ خرق کیس میں بھی سزا سنا دی چودہ چودہ سال قید بابشکت کی سزا ہے یہ دونوں مجرم جو ہیں دس سال کے لیے کسی بھی عوامی عہدے سے ناہل ہیں اور سزا کے ساتھ دونوں مجرموں پر اٹھتر کروڑ ستر لاکھ یعنی آلموسٹ سیمٹی نائن کروڑ جو ہے وہ ڈیر ڈرب دونوں پر عائد کر دیا گیا جاج محمد بشیر جو ہے نا انہوں نے یہ فیصلہ جب سنایا آج اڈیالا کے اندر تو نہ عمران صاحب موجود تھے نہ بشرا بی بی ریکن بشرا بی بی نے گرفتاری دے دی اڈیالا جیل میں جا کے یا تو ان کو اپنے ان کاموں کا پہلی پڑا تھا یا انہوں نے پھر گریس فلی بڑا ہی ایک اپنا پوسچر دکھایا ہے ایک جیسٹر دکھایا ہے کہ میں تو گھبراتی نہیں میں تو کھڑی جو کرنا کرنا لیکن میں حیران یہ ہوں جیل ایتھورٹیز کو کیا ہوگا کہ ہاتھوں پر چوڑی ہیں کیا ہے وہ گرفتاری نہیں کر رہے تو کیوں جی گرفتار تو ہونا چاہیے ب بہت وار ملکم ہماری صاحب مصادق ملک صاحب موجود ہے اس وقت اگر کوئی ایک مصادق ملک صاحب پہ یاد آیا اس وقت اگر کوئی ایک پارٹی جو اگرچہ آپ کو نظر تو نہیں آ رہی مٹھائیاں تقسیم کرتی بھی اپنا تصویروں کی حد تک سوشل میڈیا کی حد تک لیکن جن کے دلوں میں لڈو پھوٹ رہے ہیں جن کو الیکشن میں اپنی فتح یقینی نظر آ رہی ہے جو بہت خوش ہے ران خان کے جیل جانے پہ بشرا بی بی کی تباہی پہ کرپ اور ان کو ببارک بات دیں گے اور ان سے بات کرنے کی کچھ لیکن پہلے بھٹی صاحب آپ کا نیلس آپ جب عمران خان سے لاسٹ آئی ملے دو دفعہ آپ نے کہا کہ ایک چیز آپ نے نوٹ کی کہ عمران خان اپنی بیوی کے متعلق بہت سنسٹیف ہیں تو عمران خان کے کیا حالات اور معاملات ہوں گے اب جبکہ ان کی بیوی کو بھی عرس کرنے کے آرڈرز آ چکے ہیں یا نہیں لیکن ان کی گرفتاری انہوں نے دینے کے لیے جا چکی ہیں اور گرفتاری بنتی بھی ان کی چوہ سال کی اچھا اس سوال پہ آنے سے پہلے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ توشہ خانہ کیس پہ جیسے سائفر پہ میں عمران خان صاحب سے اس دن بھی سوال کیا جیل میں بھی عدالت میں بھی کہ عمران خان صاحب کو میں نے کہا کہ آپ نے کیوں وہ فوج سے لڑائی لڑی جو آپ کو نہیں لڑنی چاہیے تھے آپ جیتے ہوئے جنگ تھے آپ جنگ جیت چکے تھے اور یہ جو دو شاہی خاندان ہیں یہ آپ کی اسی جو بلاوجہ خامخا کی لڑائی کے وجہ سے پیرا آ گئے اور آپ کو قومی اسمبلی سے نہیں نکلنا چاہیے صبح اسمبلی نہیں توڑنا چاہیے تھے میر جعفر میر صادق سے نو مئی تک یہ نہ ہوتا نمبر ٹو جو میں ان سے دوسرا اس دن بھی پوچھا میں نے کہا کہ آپ نے بتایا تھا کہ اللہ نے آپ کو سب کچھ اطا کیا ہے اور لیکن آپ کو کیا ضرورت تھی توفے لینے کی توفے چھپانے کی توفے بیچنے کی اس کی کیا ضرورت تھی یہ میرا ان کے ساتھ ایک اپنے ذات کے دن ان کے پاس اپنے لوجیکل تھے کہ میں آپ پہلے تھے وہ تھا کہ وہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں جو دوسرا وہ لمبی کہانی ہے لیکن دوسرا یہ ہے کہ جس طرح اس میں بھی کوئی شک نہیں جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس چلایا گیا جس طرح سائفر کیس اور توشہ خانہ کیس میں حق دفاع سے انہیں محروم رکھا گیا اور جرہ حق جرہ سے محروم رکھا گیا تھری فوٹی ٹو کے بیان کے بینہ ادھورے ادھورے بیانوں کے بینہ سزا سنائی گئی اس میں صرف مصدق ملک صاحب کی جماعت کو خوش نہیں ہونا چاہیے یہ ان کا مطالبہ تھا جو پورا ہوا کہ اس طرح کیا جس طرح ہاں وہ کیسے جولائی دو ہزار تئیس میں زمان پارک تھا عمران خان سے ہم زمان پارک پہ ملے تو عمران خان بولے ایک موقع پہ کہتے ہیں کہ ایک تجھے بات بتاؤں آٹھ دس اور لوگ بھی تھے میں نے کہا ہم بتائیے تو کہتے ہیں کہ جب الیکشن ہوں گے میں جیل میں ہوں گا مجھے سزا ہو چکی ہوگی میں ناہل ہوں گا اور میری پارٹی سے لوگ چھوڑ چکی ہوں گے بہت سارے لوگ اور نواز شیف صاحب واپس آ چکی ہوں گے صاحب نہیں کہا ہوگا عمران خان نے نہیں میں تو اپنے طور پر لگا رہا ہوں نا نواز شیف صاحب واپس آ چکی ہوں گے نواز شیف صاحب کی سزائیں ختم ہو چکی ہوں گی نواز شیف صاحب کی ناہلی ختم ہو چکی میں نے کہا آپ کو کیسے شور ہے آپ کتنا نجومی پن انہوں نے کہا کہ حضور یہی تو سپر ڈوپر لادلے کی لیول پلینگ فیلڈ ہے اور یہی وہ چاہتا ہے آپ آگے آ جائیے مسلم لیگی لوگ جو ہمیں وقفوں میں پروگراموں کے وقفوں میں بتاتے تھے تب ہوں گے جب لیول پلینگ فیلڈ اور ترازو کا پلڑا برابر ہوگا تو میں ان سے پوچھتا تھا جس طرح نواز شیف جیل میں تھا جس طرح نواز شیف کو سزا ہو چکی تھی جس طرح نواز شیف ناہل تھا اسی طرح عمران خان جیل میں ہوگا اس کو سزا ہو چکی ہوگی وہ ناہل ہوگا اور نواز شیف باہر ہوگا اس کی سزائے ختم ہو جگہ نائلی ختم ہو جگہ یہ پھر آگے آجائے یہ بنانا ریپبلک پاکستان ہے اس میں ما شاء اللہ دیکھیں کہ راجہ ریاض صاحب دور اندیش آدمی اگست میں بتا رہا ہے کہ پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی بلہ نہیں ہوگا فیصل وارڈا صاحب دو مہینے پہلے کہ بتا رہے ہیں پی ٹی آئی الیکشن میں جائے گی بلہ نہیں ہوگا اچھا بشرا جیل جائے گی اور ابھی بھی تقریف نہیں گئی اچھا بشرا کے بارے میں یہ تو نہیں جیل نہیں جا رہی ہیں وہ انہوں نے سمجھ جا رہا کیوں نہیں جا رہی ہیں ایک تو اگر وہ خود اتری چاہت سے گئی ہیں گرفتاری دی لے ایک تو میں جیل اتھارٹیز کو تو میں کہہ رہا ہوں چوڑیاں پہلی ہیں انہوں نے بھائی کیا مسئلہ ہے ایک تو ایک تو میں حیران رہ گیا اور ان کے بارے میں سنا تھا کہ وہ ہیں اس طرح کی لیکن وہ خود گئی گرفتاری دی اور اب سنا جا رہا ہے کفواہ اڑی ہوئی ہے اسلامباد میں کہ شاید انہیں رکھا جائے گا بنی گالا میں ساری عورتیں جو اس طرح چوچوہ سال قید با مشکتیوں کو سپر اپنے گھروں میں پندرہ سو خواتین جو جیلوں میں اس وقت ہیں نا ایک سو سولہ جیلوں میں پاکستان کی لاکھ سے زیادہ قیدی ان کی جو پندرہ سو خواتین ہیں ان کو بھی بنی گالا میں لائے جائے آپ نے اپنے گھروں میں رکھا جائے گا ہاں ظاہر ہے ڈیفینیٹی کہلیں کہ آپ نے اپنے بنی گالا میں رکھا جائے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے یہ اور اس سے اس سے ایک اور مطلب بھی لیا جائے گا کہ کہیں یہ ڈبل وکٹ کا کھیل تو نہیں ہے اور کہیں یہ گلٹی ہو کے رکھا جا رہا ہے اور کہیں یہ ڈبل وکٹ کا کھیل ہے اگر وہ مجرمہ ہے تو اس کو اس طرح ڈیل کیا ہے اس طرح ایک عام مجرم کو ڈیل کیا ہے ہاں بلکل صحیح ہے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں اور اچھا اور آخری بات یہ اس 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 ایسے وہ والی آخری نہیں نہیں آج آج راجہ خالص صاحب نے آکے جب بھی ماری ہم تو اب تو میں اب کئی سال خون بڑھ گیا دا سال اور بھی زندہ رہوں گا اچھا تو اچھا دوسری بات یہ ہے کہ بھائی جان جس طرح کے آپ نے جج ہمائیوں دلاور جس طرح کے جج ابو الاسنات ذلکرنین جس طرح کے جج اس طرح ملے بشیر صاحب سے نصر ابو الاسنات ذلکرنین صاحب نے مجھے دیکھ کے کہا بھٹی صاحب آیا نے چاہ پلاو اور بشیر صاحب نے جھک کے سلام پیرا میں نے کہا بھائی مجھ سے سلام نہ لے سات وزیراعظم اور ایک صدر کھا چکے ہو تو سی اور اب ایک ایکس جو ہے خاتون اول بھی خاتون اول بھی تو وہ تاریخی تاریخی جج تو ہے بشیر صاحب ہاں اور جس طرح کے انہوں نے آخری لمحوں میں فیصلے کیے ہیں یہ ہائی کوٹ اور سپرین کوٹ میں جا کے اڑ جائیں گے اور خیر سے چلے اس میں تو مات میں کریں گے بعد ہی اڑ جائیں گے لگے میں پہلے پولیٹیکل ویو لے لوں پھر آپ کے پاس آتا ہوں صدق ملک صاحب بہت مبارک ہو دل میں چمنوں بہار پھوٹ رہی ہے نون لیگ کے اور جس طرح بھٹی صاحب بتا رہے کہ عمران خان صاحب نے ان کو جولائی میں بتا دیا تھا کہ یہ سب کچھ اس طرح ہوگا اور یہ سب کچھ آپ کے لیے لیول پلے فیلڈ کے لیے کیا جا رہا ہے اب آپ خوش ہیں میں بھٹی صاحب کی جو ابتدائی تقریر تھی اس کی پہلی لائن کو برگوھر کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب یا غالباً آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب اپنی بیگم صاحبہ کے متعلق بہت سنسٹیو ہے یہ بات ٹھیک ہے مگر میاں نواز شریف کی بیٹی جو ہیں وہ تو خاتون نہیں ہے نا ان کے متعلق تو کوئی سنسٹیو نہیں ہے نہ سنسٹیو ہیں نہ سنسٹیو تھے نہ سنسٹیو ہونا چاہیے جس دن ان کو گھسیٹا گیا تھا باپ کے سامنے یہ تو خود گئی ہیں گرفتاری دینے ان کے والد تو اس وقت ہسپتال میں تھے جب رات کو ان کو گھسیٹ کر لے کر گئے تھے باپ کے سامنے اس دن تو میں نے بڑی مختلف گفتگو سنی تھی آپ کے چینلز پہ اور بھٹی صاحب کی بھی گفتگو بہت مختلف تھی اور جو ان کی رائے تھی مریم نواز صاحبہ کے متعلق آئی تھوڑی سی مختلف رائے نظر آ رہی ہے تو ذرا چلائیں جی نہیں میں مریم نواز صاحبہ کی بات کر رہا ہوں اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یقینی طور پہ عمران خان صاحب کی زوجہ کی جو زوجہ کی عزت ہے وہ ہونی چاہیے اور عمران خان صاحب کو ضرور سنسٹیو ہونا چاہیے لیکن زوجہ تو میاں نواز شریف صاحبہ کی بھی تھی جن کے متعلق ٹی وی پروگرام کے اندر سارے بیٹھ کے کہتے تھے کہ ڈرامے کرتی ہے ڈرامے کرتی اور جس ہسپتال میں ہے وہ تو ہسپتال ہی نہیں ہے اور وہاں پہ اس طرح کے علاج ہوتے ہیں تو آج بڑی عجیب بات ہے کہ وہی لوگ جو کہتے تھے ڈرامے کرتی ہے اور ہسپتال نہیں ہے جہاں پہ علاج ہو رہا ہے وہ تو امیر لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے آج وہ بڑی عجیب بات کر رہے ہیں یعنی عجیب سی بات ہے کہ صرف ایک خاتون کے متعلق اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر خاند کو اپنی بیگم کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے ہر باپ کو اپنی بیٹی کے متعلق سینسٹیو ہونا چاہیے مگر یہ جو سیلیکٹیوٹی ہے یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی یعنی جب میاں نواز شریف کی بیٹی کو گھسیٹے تو بیان اور ہے اور آج اگر دیکھیں ہمارا آج کا پروگرم کو مہدورہ بٹی صاحب نہیں ہے یہ جو کرتے تھے نہیں کرتے ہمیں سے کیا سوال یہ ہے بھٹی صاحب نے مگر مگر میں دو تین دیکھیں مجھے تو مجھے بھی تو بات کرنے کا حق بھیجے نا میں نے تو پوری بات شنی ہے تو مجھے بھی آتے دیں میری بات ختم ہوگی تو آپ بھی بات کریں ٹھیک ہے سر بتائیں 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 میں آپ کے سوال ریپیٹ کروں گا اپنا پی ٹھیک ہے جی میں آپ کے سوال کیا دوسری طرف میں آپ نے جو کہا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں کہاں بھائی کون سے لڈو ہیں میں نے کون سی آپ کو آپ کو کہا ہے کہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ عدالت نے جو فیصلہ کیا ہے اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں صحیح نہیں تو اس کی اپیل ہو جائے گی لیکن میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف کا تو ٹرائل کورٹ جو تھا وہ سپریم کورٹ بن گیا تھا تو کوئی اپیل بھی نہیں تھی چلیے ابھی تو ایک جج نے سزا دی اس کے اپیل ہوگی ان کو دو یا تین اپیلز کا حق ہوگا پھر ریویو ہوگا اور جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ مناسب نہیں ہے تو ایک دو مہینے میں ختم ہو جائے گا مگر وہ آپ کو یاد ہے جب سیل پریٹ کیا جا رہا تھا کہ سپریم کورٹ کے چیپ جسٹس کو ایک سیکنڈ نہیں بعد یہ ایک ایک او سر میری بات سنیا اچھا آپ نے یہ کہہ دیا لیکن میرا سوال کچھ اور تھا آپ سے چلے میں نے آپ کو اس لیے سن لیا یہ آپ کا سوال کیا ہے اب تھوڑا سا اپنا رائٹ استعمال کرتے ہو میں جو بھٹی صاحب کو بھٹی صاحب نے ایک جواب تو لے لو پہلے سوال کا بھٹی صاحب نے سر یہ جو ریفرنس دیا تھا کہ جولائی دوزار تئیس میں کی ملاقات ہوئی عمران خان سے اور اس میں بتایا اس طرح اس طرح میں نائل ہوں گا اس طرح اس طرح میں سزائے ہوں گا اس طرح میری بیوی کو یہ ہوگا یہ وہ یہ کہہ رہا ہے سب مینج تھا میری فیکچر تھا آپ کو لانے کے لیے تو میں اب یہ کہہ رہا تھا کہ اب اب آپ کو لانے کی راہ ہمبار ہو گئی ہے آپ کے لیے تو اب لیول پلے ہو چکی اب یہ الیکشن سے پہلے الیکشن کے بعد چاہے عمران خان بری ہو جائے اس کی بات نہیں ہو رہی الیکشن سے پہلے آپ لوگوں نے بھٹی صاحب کہہ رہے کہ عمران خان نے ان کو بتایا تھا کہ یہ سب کچھ ہوگا وہ سب کچھ ہو رہا ہے وہ یہ میں پوچھنا تھا آپ سے کہ اب آپ خوش ہے متوئن ہے جی میں دیکھئے بات یہ ہے کہ میں تو عدالت نہیں ہوں نہ میں پروسیکیوٹر ہوں نہ میں نے انہیں ریسٹ کیا ہے یہ مقدمہ جو ہے عدالت میں چلا ہے اور عدالت نے فیصلہ کی ہے اور بھٹی صاحب کو پورا حق ہے کہ وہ عدالت کا جو فیصلہ ہے اس کے اوپر اگر وہ اس سے متفق نہیں ہے تو ان کو تنقید اس کے اوپر کریں لیکن عمران خان صاحب نے تو یہ بھی کہا تھا کہ وہ رانہ سناول لوگوں کو موچوں سے پکڑ کے موات کی کال کوٹری میں لے کر جائیں گے اور پھر ان پہ بیس کلو ہیرون ڈالتی تو وہ صحیح صاحبی دعا پھر تو عمران خان صاحب کو تو بہت سی باتیں پہلے سے پتا ہوتی ہیں اور ٹی وی پروگرامز کے اوپر وہ بتایا کرتے تھے کہ جمعہ رات کو فلان وقت فلان بندہ جو ہے وہ گرفتار ہو جائے گا پھر وہ گرفتار ہو جائے کرتا تھا تو یہ عمران خان صاحب کے سورسز تو بہت پرانے ہیں جو پہلے سے بتا دیتے ہیں کہ فلان دن فلان بندہ آپ نے کچھ ہمارا 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 آخری بات آخری بات میں یہ کہنا چاہوں گا آخری بات میں کہنا چاہوں گا کہ بریک سے پہلے ذرا آپ اپنی ٹیم کو کہیے کہ جج محمد بشیر کے متعلق جو عمران خان صاحب نے آدھے آدھے گھنٹے کی تقاریر کی تھی جس میں انہوں نے ان کی تعریف کہی کی ان کی شان میں اور کہتا کہ اتنے عظیم جج ہیں کہ انہوں نے چوروں کو پکڑ کے بند کر دیا ہے تو آج وہ ذرا چلائیں نہ ان کے ایکلپس چلائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ وہ جج محمد بشیر عظیم جج جن کے فیصلے کی تاریخوں میں اور قصیدوں کے لیے عمران خان آدھے آدھے گھنٹے کی تقاریر سلتے تھے ذرا آج وہ چلائیں نہ پہلے آپ کا پوائنٹ آ گیا الیکشن آپ جیت گئے جی بھٹی صاحب مجھ کہہ رہے گا پہلی بات تو یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ پتہ کیا وہ گفتگو کر رہے تھے کہاں سے انہوں نے شروع کی کہاں سے ختم کی کلسوم نواز صاحبہ کے بارے میں ہم نے ہمیشہ اللہ ان کی مغفرت کرے بخش فرمائے مائیں صاحب کی سانجیاں ہوتی ہیں مریم نواز کی بارے میں میرا آج بھی وہی ویو ہے کہ جو کل تھا کہ میری بیرون ملک کوئی جداد نہیں اور اندرون ملک چھوڑے بیرون ملک چھوڑے اندرون ملک کوئی جداد اتنا بڑا جھوٹ اور اس کے بعد اور میرے اور پھر نواز شریف صاحب کا ٹرائل جو تھا جو سبری بلکل ٹھیک لیکن لیکن نواز شریف جس طرح نواز شریف صاحب جس طرح باہر گئے ڈیل کر کے جس طرح رسک فری اور گرنٹی بھرے واپس آئے جس طرح ان کو ریلیو مزقہ کیز اور بھونڈے انداز میں ملا اور جس طرح ایک نواز شریف کے لیے پورے ملک میں کیا جا رہا ہے اس پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے پوائنٹ آگا جی آپ کا اور پھر دوسری بات ہے کہ یہ خود مسلم لیگیوں نے ہمیں بتایا ہے کہ لیول بیسٹر صاحب یہ فیصلہ ٹھیک ہوئے پسوٹا صاحب یہ آپ کو لگتا ہے اٹھ جائے گا اسلام آئی کوئٹ میں سر یہ فیصلہ پاکستان کی جس طرح ایک سیلیبس ہوتا ہے ہمارا سکولوں میں اسی طرح یہ ایک جوڈیشل سیلیبس آف پاکستان ہے جو بیسکلی پاکستان میں بار بار ریپیٹ ہوتا ہے یہ دوزار اٹھارہ میں بھی ہوا تھا اس سے پہلے بھی ہوا تھا یہ جاتا ہے ذلپکار علی بھوٹو صاحب تک اگر آپ اس تمام جوڈیشل سیلیبس کا معاینہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اس میں سزائیں جو ہیں وہ فرمیشہ ویڈاوٹ ایویڈنس دی جاتی ہیں اور اس دفعہ تو ویڈاوٹ ڈیو پروسیجر کے بغیر سزا دی گئی اور اس پروسیجر کوئی سہب تک لے جایا گیا کہ یہ تین سو بطالس کے بیان کا بھی انتظار نہیں کیا گیا اب اس کا ایونچلی نقصان کیا ہوا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ یہ کل کو پھر ایک جوڈیشل سیلیبس ہائی کورٹ کا بھی ہے اور وہی جوڈیشل سیلیبس آگے جا کے سپریم کورٹ کا ہوتا ہے اسی طرح وہ چیز چینج ہوگی اور پھر آج سے دو تین سال بعد اللہ ہم سب کو جندگی دے ہم یہاں بیٹھ کے بات کریں گے اور ہم کہیں گے یار کتنی بری بات تھی وہ سزا دی گئی میں نے آپ کی پروگرمز میں کئی دفعہ کہا ہے کہ ہم اس مین پرپس سے سائیڈ پر ہو جاتے ہیں اور بار بار ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جناب یہ سزا ٹھیک ہے یعنی غلط یہ سزا سے بہت بیانڈ بات ہے یہ ایک پولٹیکل پورسز کو پاکستان میں ہمیشہ سے ٹارگٹ کرنے کی وہ ایک ہے منصوبہ بندی جس میں ایک ٹائم پر کوئی اور تھے آج کوئی اور ہیں اور آج تو سزائیں بھی جس طرح دی جا رہی ہیں وہ ایک ایپسلوت جسے کہتے ہیں نلٹی ان دی آئیز آف لاؤ ہے سو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سزائیں جب جائیں گی سپریم کوٹ میں یا ہائی کوٹ میں جو بشرا بی بی کو جیل گرفتار میں گرفتار نے کیا جانا اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ جب وہ خود گرفتاری دینے چلے گئی ہیں تو جیل حکام کے پاس کیا اختیار ہے وہ گرفتار نہ کرنے گا سر وہ تو دیکھیں فیڈل گورنمنٹ کی پاور ہے تو ڈیکلیئر اینی پلیس از پریزن اور وہ اس کو کر سکتی ہیں یہ ان کی اپنی سواب دید ہے میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ اگر ایک رویہ کسی کے ساتھ اڈاپٹ کیا ہے وہ اس سب کے ساتھ ایکل ہونا چاہیے اس پر تو کوئی دورائی نہیں جو آپ کی دسکیشن ہو رہی ہے بڈ وانت اگین فیڈل گورنمنٹی اس پر ڈیلیئٹ کر رہی ہے کہ کیا اس کو یہ ریلیف ملنی چاہیے کسی بھی ملزم کو یا نہیں تو وہ ان کا اپنا سواب دید ہے وہ نہ کریں کل کو اگر اس پر سیاست ہونی ہے تو اس کا فائدہ کو نہیں ہے تو میں یہ بار بار آپ کو جو بات ریکویسٹ کر رہا ہوں بہکو ٹھیک وہ یہی ہے کہ ایوریٹنگ مست بی ڈان ان اکورڈنس ڈالاو بہکو ٹھیک جی کیجولٹی او جسٹس ہوا جراب راہی صاحب ورس کیس ہے ہی تو سیناریہ وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی بات نہیں آپ دیکھئے کہ آہ سائفر کیس کو آپ لے لیں تھوڑا سا جی کہ سفیشنٹ اپرچونٹیز دی گئیں اس کی آرڈر شیٹ آہ میں نے دیکھی اس سے ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ ایک نہیں کئی مواقع دیئے گے وہاں بھی جج صاحب نے یہ کیا کہ پریکٹس یہ ہے ہمارے دوست بیٹھے ہیں وہاں بیریسٹر صاحب یا کوئی بھی آپ کسی بھی لیگل فورٹینٹی کے بندے سے آپ پوچھ لیں پریکٹس یہ ہے کہ اگزامینیشن چیف ہوتا ہے تو فوراں گواہ کا بیان ریکارڈ ہوتا ہے آہ فوراں گواہ کو کراس اگزامین کیا جاتا ہے لیکن ہوا وہاں پہ یہ کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ سارے وٹنیسیز کو اگزامینیشن چیف ان کا ریکارڈ کر لیں ان کا اقتدائی بیان لکھ لیں آخر میں ہم کراس اگزامین کریں گے آخر میں تین چار گواہوں کو کراس اگزامین کرنے کے بعد ان کے وقلہ حاضر نہیں ہوئے بار بار جج صاحب نے ٹائم دیا توشہ خانے میں یہ جو سائفر کی میں بات کروں سائفر کی بات کروں پھر اس کے بعد کوئی آپشن نہیں رہتا تھا جج صاحب کے پاس کہ وہ سٹیٹ ایکسپینس پہ سٹیٹ کانسل کو انگیج کر کے تو کراس اگزامین کرواتے وٹنیسیز کو یہی ہوا اس کیس کے اندر اور پھر یہ ذہن میں رکھئے کہ توشہ خانہ کیس اور یہ جو دوسرا کیس ہے سائفر کیس اور وان نائنٹی میلین پاؤنڈز کا کیس یہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے ان میں جو انکرمنٹنگ ایویڈنس ہے وہ ڈاکومنٹری ایویڈنس ہے جو کونیکٹنگ ایویڈنس ہے وہ ڈاکومنٹس بول رہے ہیں اب اسے دیکھیں یہ جو توشہ خانہ کیس ہے یہ ایڈمیٹڈ بات ہے نا کہ انہوں نے توشہ خانہ سے چیزیں اٹھائیں اور بعد میں پیمنٹ کی انڈر پرائسنگ ہوئی ان کی کم ویلیو شو کی گئی انڈر ویلیو شو کر کے تو کم قیمت وہاں پہ جمع کروای ہو اور پھر مزے کی بات یہ کہ اس سال جب وہ چیزیں بیچی گئیں ان کے ایکاؤنڈ میں وہ پیسے آئے تو انہوں نے اپنے اساسوں میں ایسٹس میں نہیں شو کیا اسے شو نہیں کیا اچھا اچھا اسی طرح دوسری دوسری بار میں یہ گزارش کرنا چاہوں بلکل اجازت لے کے کہ آپ پاکستان میں پچھلے چھے مہینے میں کرمنل ٹرائلز اٹھا لیجیے اسی نیچر کے اور وہاں پر آرڈر شیٹ اٹھا کے صرف یہ دیکھ لیجیے کہ کتنی ایڈجرنمنٹس ہوتی ہیں اور کتنی دیر میں یہ ٹرائل کنکلوڈ ہوتا ہے اور کیا جیچ صاحب اسی طرح سٹیٹ کاؤنسل سے پوائنٹ کرتے ہیں اگر اس کا جواب ہاں میں ہو تو میرا تو کوئی کیسے نہیں ہے میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بہت سپیشب کا ہے کہ بہت فانسل سے لاجرہ کے الیکشن سے پہلے عمران خان کی تباہی ہو باہت مجھے کسی سے ہفدردی ہے نہ کسی سے بچینی ہے نہ کوئی تنکی بیسے ہوئے نوٹرل جی جی بالکل آپ ٹھیک رہماتے ہیں اب دیکھئے جو برستہ صاحب بات کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا وہ ان کا کہنا یہ ہے ٹھیک ہے اسی کیس میں جو سائفر کیس ہے اس میں ایک ماہ کی ڈائریکشن دی تھی اسلام بات ہائی کورٹ میں کہ اسے کنکلوڈ کریں یہ کب دی تھی اکتوبر میں آج کیا ہے جنوری اینڈ ہو رہا ہے فروری ہو گیا فروری سٹارٹ ہو گیا لہٰذا اس ڈائریکشن کی سر اس پر تیزی سے نہیں سرائے گی توشہ خانہ نہیں توشہ خانہ کی بھی آپ دیکھیں کہ ایویڈنس ریکارڈ ہوگے تین سو بیالیز کا جو بیان ہے کل انہیں کہا جی کہ آپ لکھے دے دیں ہمارے بکلائیں گے پھر وہ لکھنے بیٹھے تو انہیں کہا گیا کہ آپ کمپیوٹر پہ یہیں پہ ڈکٹیشن دیں اب بیان لکھو اب آپ دیکھیں کہ آج جب عمران حان صاحب کوٹ میں آئے تو انہوں نے یہ کہا جی کہ میرا بیان تو میرے کمرے میں ہے آج میں حاضری کے لیے آیا ہوں حاضری قطن نہیں تھی حاضری کس کے لیے تھی کوئی مقصد تھا نا وہ یہ تھا کہ تو فائل دی سٹیٹمنٹ ایڈر سیکشن تھری فورٹی ٹو آف سی آر پی سی انہوں نے وہ نئی وہاں پہ سمیٹ کی جس کی وجہ سے آپ یہ حال میں سزا ٹھیک ہوئی ہے جی دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ڈیٹیل فیصلہ آئے گا ساری بات اس سے ریفلیکٹ ہو جائے گی اور اپیلٹ ان کے پاس اپیلٹ فورم موجود ہے پوائنٹ آگیا جی اور یہ ایک بات میں یہاں پہ آئیڈ کرنا جی جی اس سے پہلے نیانواز شیف کو سزا ہوئی انہوں نے کسی کبھی نہیں کہا کہ میرے وقلہ حاضر نہیں ہوں گے ہر تعریف پہ خود حاضر ہوتے رہے اور پوری طرح ان کی قسمت ہی خراب ہے کہ نہ وقیل حاضر ہوئے نہ ان کی حق میں بیس لے ہو بیگ لیلوں بٹی صاحب کی جانت سے بھوٹو آپ بہت رہے ہیں مجھے میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ بھائی اگر عمران خان جس کی وجہ سے یہاں تک پہنچے ہیں چودہ سال قید بھگتر ہیں جیل کے اندر تو گورنمنٹ کیوں کسی دوسری پارٹری کو کہے گی کہ وہ بنی گالا میں ہاؤز ریسٹ ہو جائے بھائی یہ یہ بڑی زیادتی ہوگی عمران خان کے ساتھ کہ اگر وہ تو جیل میں ہیں اور اسی جرم میں ان کے شریک جرم جو ہے کیونکہ وہ شریک حیات ہے ان کو آپ کہیں گے آپ گھر میں بھئی بھئی پندرہ پندرہ سو خواتین کو بھی گھروں میں جانا چاہتے ہیں ہاں جی لیکن یہ تو عمران کے ساتھ انصاف نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ جیل میں ہیں توشہ خانہ والے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ ان کی وجہ جیل میں ہیں بریک لوں گا جی میں اگر آپ لوگ کو یاد نہیں پڑا تو میں یاد کرا دوں کہ اگلے ہفتے جمعیرات کو آٹھ فروری جمعیرات کو الیکشن ہے پاکستان تو بھٹی صاحب اس وقت نواز شریف صاحب کی کیا کیفیت ہوگی آج بشرا بھی گئی عمران بھی گئے اب تو تاج سچ گیا کانٹے ادھر ادھر ہو گئے پھولوں کی سیج پاؤں کے نیچے ایک ایسا بندہ جس کی پانچ لاکھ درم میں ایک غریب آدمی میرے جیسا کوئی غریب آدمی اس کی ایک میلین درم میں لاٹری نکل آئے تو کیا کیفیت ہوگی واہ میاں محمد نواز شریف صاحب یہ ملک چراغہ ہے ان لوگوں کے لیے پانچ دس پرسنٹ ایلیٹ جو ہے ان کے لیے اور یہ ہم تو خامخہ ہیں اس میں اور اس 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 یہ ملک ان لوگوں کے ہی ہے تو ان کی ایک مرتبہ پھر لاٹری نکلی ایک مرتبہ پھر قسمت کے دھنی نکلے ایک مرتبہ پھر واپسی ہوئی ہے اور آئین قانون آئے عدلیہ اصول منطق اخلاقیات جمہوریت ووٹ کی عزت سب کچھ تماشا بن کے اور جس طرح آئے ان کی واپسی ہوئی ہے آج انہیں انکہ ہی تو مطالبہ پورا ہے لیول پلائنگ فیلڈ کا انکہ ہی تو سب کچھ پورا ہوا ہے اور ان کی وجہ سے یہ سب کچھ اور یہ کب تک رہے گا اس طرح یہ اب جب تک نوازی صاحب دعائے لڑتے نہیں دعا بس اللہ کرے کہ اب ان کو ان کی چوتھی مرتبہ واپسی وہ بنے یا کوئی بنے ان کے شائع خاندان میں کوئی بھی بنے لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ ملک آگے بڑھے اب یہ نہ ہو کہ پھر چھے مہینے بعد وہ لڑ پڑے ہیں اور پھر سے ہم آئی زیرو پوائنٹ صاحب بہت بڑا ریلیف آپ لوگوں کو ملائے پچھلے ایک مہینے میں اس کا آپ اگر اظہار نہیں کریں گے تو اللہ کیا ناشکری ہوگی جسٹس اجاز احسن کے ریموول سے لے کر یہ جو فیصلہ آیا بلہ چھن جانے سے لے کر اور اب یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکورے ان کو ڈی مورلائز کرنے والے اوپر نیچے دو فیصلے جو آئے تو اب خدا کا شکر ادا کریں کہ آپ کے حق میں سب کچھ کر دیا گیا یا ہو گیا اب ملک کو آگلی جانے کی پلاننگ کیا ہے کیونکہ اب الیکشن تو آپ سبجھے آپ ہی جیت گئے آپ ہی آپ ہے اب تو ہر سو جہاں دیکھو تو اب آگے کیا ہے پاکستان کس طرح آگے جائے گا یا ہم ابھی بھی آپ پرائیم سٹر بننے کے بعد الزام ہی لگاتے رہے گے بھائی دوزار سترہ میرے سا یہ ہو گیا دوزار تیرہ میں یہ ہو گیا تھا ترانوے میں یہ ہو گیا ہمیں کام نہیں کرنے دی اب ہم نے مزید کام نہیں کرنا صدق صاحب جسٹس اجازل احسن صاحب کی ریزگنیشن کا تو آپ نے ذکر کیا جسٹس اجازل احسن صاحب کی اپوائنٹمنٹ جس میں سپروائز انہوں نے کی تھی لور کورٹ کی جو پروسیڈنگز تھیں جو نیپ کا کیس میاں نواز شریف صاحب کے خلاف تھا آپ پنسوٹا صاحب بیریسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ان سے پوچھئے اس کی کوئی مثال ملتی ہے ذرا اس کے بھی کیس ٹڈی کریں اور دیکھیں کہ سپریم کورٹ کے ججز کو لور کورٹ کے اوپر سپرویجن کے لیے لگایا گیا تھا تو آپ کو اس سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کس کی چراغہ رہی ہے اور یہ چراغہ میرے بھائی بھٹی صاحب نے کہا میاں نواز شریف کی ہے مگر جس نے عربوں کے ہیرے بتائے کہ ایک گھڑی کے اندر اتنے ہیرے تھے وہ سات سو روپے کا یا سات ہزار روپے کا ایک ہیرہ بنتا ہے جس پہ انہوں نے وہ گھڑی بیچی یہ اس کی چراغہ نہیں تھی یہ چار سو اس کو توفہ دے دیا ایک سنوے ملین پاؤنڈ کا اور اس کے بدلے میں چار سو پچاس کنال زمین لے لی یہ اس کی چراغہ نہیں تھی جس نے عارف نکوی سے تین ملین پاؤنڈ لے کے اس کو ایک بلین ڈالر کا کے الیکٹرک میں فائدہ دے دیا یہ اس کی چراغہ نہیں تھی کتنی عجیب سی بات ہے آپ کو ایک عجیب سی چراغہ نظر آتی ہے یعنی اپنے بیٹے سے تنخان نہ لینے والے کی تو وہ تو ہو گئی چراغہ اور کسی وکیل نے ایک فونٹ جو آویلیبل تھا اس کو ڈاؤنلوڈ کیا اور اس پہ آٹھ سال سزا کسی کی بیٹی کو ہو گئی تو وہ تو تھی مریم نواز تو کوئی بات نہیں ہے وہ تو چراغہ کی مالکن ہے یہ عجیب مالکن ہیں چراغہ کی یہ عجیب مالک ہیں چراغہ کے کہ کسی کو بیٹے سے تنخانہ لینے پہ سزا ہو رہی بھائی اب یہ ہے کہ پاکستان کو وزید چراغہ بنانے کے بجائے میں یہ پہ سزا ہو رہی ہے اور یہ تو ہو گیا نا یار اگر عوام ہمیں الیکٹ کریں گے اگر عوام ہمیں الیکٹ کریں گے تو ہر صورت ملک کی خدمت کریں گے ہر صورت ملک کی خدمت کریں گے کوئی بھی شخص جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے ملک کی خدمت کے لیے وہ کسی پلان کے تحت کرتا ہے اور ہماری ٹیمز جو ہیں وہ بہت زیادہ کام کر رہی ہیں آج بھی ایک میٹنگ ہوئی ہے اکنومک فریمبرک کے اوپر کہ کیسے یوت کے لیے ایمپلائمنٹ پیدا کرنی ہے کیسے سمال ٹو میڈیم سائزڈ انٹرپرائزز کو آگے بڑھانا ہے کیسے ملک کی جو اگری کلچر ہے اس کی پیداواری طاقت کو بڑھانا ہے یعنی آپ ملک کی فکر لاکھ ہوگی آپ کو ملک کی کمانڈ سمالنے لگیں جی بلکہ ٹھیک ہے میں بڑے اچھی بات آلوں کمانڈ تو لوگوں کے ہاتھ میں ہے لوگ جسے ووٹ دیں گے اسی کو کمانڈ ملے گا نہیں نہیں لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے اور وہ ہی چلائے گا یہ آپ کے ہاتھ شریف فیملی کے ہاتھ میں میری بات سر یہ نہ کہیے گا لوگ کے ہاتھ میں جتنی بچے خوچی بھی اس کے بعد بھی وہ شریف فیملی کے ہاتھ میں ادھر آگے زرداری فیملی کے ہاتھ میں لوگ کے ہاتھ میں نہیں یہ نہ کہی دوزار اٹھارہ میں بھی دوزار پوزیشن لیڈر بھی آپ کا تھا بھائی؟ اور آپ کو لگے وہ جیتنے لگا ہے اگر نوازشریف جیتے تو اس کے ہاتھ میں نئی نہیں سنیے اگر نواز شریف Если پو بھی فیملی کہی ہے نا آپ کو خبر کہیں سے ملے تو پھر ان کی ہاتھ میں ہے اور دوہزار اٹھارہ کے اندر کیا ہوا تھا اور當然 اگر تو اگر دوہزار آٹھ میں کیا ہوا تھا اور دوہزار آٹھ کے الیکشن میں کیا ہوا تھا اور دوہزار ستموں میں کیا ہوا تھا آپ کو پسند ہے شریف کیا آت میں ہی تھی نا میں کیا کہہ رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے پوائنٹ آگیا صرف آپ کا میک اپ کہہ رہا ہوں فیملی لیمکیٹ پولیٹک پسند ہے اس عوام کو اچھا بھکتے آپ لوگوں کو بیسٹر صاحب آپ میں لہر آئی کوڑ میں آج کیا تیر چلایا ہوا تھا کہ میڈیا کے اوپر ساری پارٹیوں کو مکمل آ آ کوری ملنی چاہیے پاکستان تحریکی انصاف سبیت پاکستان تحریکی انصاف آپ کو سبزہ کوریج مل رہی ہے آپ نے دیکھا نہیں ہے وہ ان کے جو جو کے مطلق خبریں چل رہی ہے جس قسم کی بھی ہیں تو کوریج تو سبزہ نہیں کی ہو رہی ہے ہمیشہ ہی آپ کہہ رہے گے کیا فیصلہ ہے آپ نے جو کرویا وہاں سے جو اس وقت کوریج مل رہی ہے وہ میرا خیال لٹرل ورڈ کوریج ہوتی ہے کہ کور کر دو وہ مل رہی ہے ہم چاہ رہے تھے کہ براڈکاسٹ ان کوریج ملے جو کہ پیمرا میں جس طرح انڈیفائنٹ ہے یہ بیسیکلی کیس سر آج سے تار تار مہینے پرانا فائل ہے یہ عمران خان صاحب کی طرف سے کیس فائل ہوا تھا کہ ان کا جب نام ٹی وی پہ آتا ہے تو اس کو بیپ کیا جاتا ہے اور یہ سب چیزوں پر اس پر جسٹس شمس محمود مرزا نے بڑی زفردس ججمنٹ کی دی ہے اور انٹرسٹنگلی اس ججمنٹ کے پیرا گراف بارہ میں یہ بھی لکھ دیا ہے کہ ایک فولٹیکل پارٹی کا رائٹ ہے سیمبل اور سیمبل کے پر بڑی چھے دسکشن کی ہے اور یہ بھی بتایا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کس طرح سے پاکستان میں ایکٹ کر رہا ہے وہ ایک کمپلیٹ چارچیٹ ہے پاکستان کے اندر اس وقت جس طرح ہی آٹھ پر بھی کو الیکشنز ہوئے جا رہے ہیں اور وہ ججمنٹ جو ہے وہ چونکہ ریلیز آج ہوئی ہے اس سے کیا فرق پڑھے گا اس سے کیا فرق پڑھے گا فرق تو فرق تو کسی بھی اچھے کام سے کوئی پڑھتا سر بات یہ فرق تو وہی جیسے آپ کو پہلے بتاتا ہے ایک سلیبس ہے جس کو فالو کرنا ہے اور وہ سلیبس چلتا رہے گا فرق تو دیکھیں ظلفکار لی بھوٹو صاحب فانسی کی سزادی آج پچاس سال بعد ہم اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے کہ آپ عبران خان کو آپ نے ووٹ دینا اگر ایک لمحے کے لیے سوچا جائے بیسر صاحب کہ آپ نے عبران خان کو ووٹ دینا تھا تو اب یہ جو اوپر نیچے دو ڈیویلیمنٹس ہوئی امران خان کی گرفتاریوں کی اور یہ قیادے بہا مشکتوں کی اس کے بعد آپ جیسا بندہوں کو ووٹ دینے جائے گا آٹھ فروری کو میرا آپ سے ونس اگین اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ جو ڈیویلیمنٹس آپ جن کی بات کر رہے ہیں یہ ہر دس سال بعد ہوتی ہیں یہ جو ووٹ کا رائٹ ہے وہ ان ڈیویلیمنٹس لنک اس لیے نہیں کیا جا سکتا کیونکہ اس کے دو سال بعد ہم خود بیٹھ کے کہتے ہیں اوہو کتنا غلط کام ہو آپ دیکھیں نا آج قاضی صاحب کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ بھوٹو صاحب کی فانسی غلط تھی تو جب فانسی ہوئے تو اس تیم پر بھی یہی محول تھا اسی طرح دوزار اٹھارہ میں جب نواز شریف صاحب علا معاملہ تھا اس تیم پر بھی یہی محول تھا اور ٹھیک کہا انہوں نے منٹرنگ جائے گا لی بات بالکل ایسی تھا میں یہ کہتا ہوں کہ وزدم تو یہ ہے کہ آپ اس ٹائم پر اس چیز کو ریلائز کریں کہ یہ ساری کی ساری جو ہے دس اس پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ سزائیں سٹینٹ نہیں کریں گی اور ایک گرینڈ پولٹیکل کنسنسز کی ضرورت ہے پاکستان میں اور پولٹیکل پورسز سے کٹھی ہو کے ڈیموکرسی کو آگے لے کے چلیں پاکستان کی بات کریں جو کہ انہوں نے پہلے بات کر رہے تھے ایک سو آٹھ تحائف میں سے بشرا بی بی نے چودہ کروڑ پر مالیت کے اٹھاون تحائف اپنے پاس رکھے وزارت عظمہ دوران عمران خان بشرا بی بی کو مختلف سرام مقلود انہوں نے ایک سو آٹھ تحائف ملے جن میں سے ملزمان نے اٹھاون قیمتی تحائف یا بس اتنی بڑے بڑے لوگ اتنی چچوری حرکتیں اگر نہ کریں میں صرف کسی ایک خاندان یا کسی ایک پرائم ایسٹر کی بات کرنا سب ہی کی بات کرنا تو کیا ہی اچھا ہو لیکن صرف چراغ آئیں تو نبی ہیں عمران خان نے بھی جو بتا رہا ہے چراغ آئیں کتنے کیا ہوگا نا پھر یہ جو آج بھائی جان آپ توشہ خانہ کی رو رہے ہیں یہ ملک کن کے لیے توشہ خانہ ہے کن کے لیے یہ پہ دس فیصد یہ جو الیٹ ہے اس میں حوصف شریف ہے اس میں حوصف زرداری ہے اس میں عمران خان ہے اس میں سارے کے سارے یہ الیٹ جو ہیں مثال کے طور پر مصدق ملک صاحب کہہ رہے ہیں یہ وہ جو کیا اس کو کہتے ہیں حدیبیہ والی چراغہ آل عزیزیہ والی چراغہ ایون فیلڈ والی چراغہ فلیگ شپ والی چراغہ ٹی ٹی سکینڈل والی چراغہ بائید بری ہوگے سب سے اور شاید خانہ باسی کے تیس کروڑ اور کے توفے اور تیرہ گھڑیوں والی چراغہ نواز شریف کے دس کروڑ توفے گیارہ گھڑیوں والی چراغہ اور وہ جو مزے کی بات مرسڈیز کار سزوکی کار میں لے گئے چراغہ نواز شریف صاحب سعودی ریفل چودہ ہزار میں لے گئے سعودی ریفل چودہ ہزار میں لے گئے ایک ایک سے مزید لیتا ہوں اور چراغہ اور ترکمانستانی کارپٹ جو ہے وہ پچاس روپے میں لے گئے چراغہ کتری ولی عید کا بریف کیس اٹھ سو پجتر روپے میں نواز شریف چراغہ اور نواز شریف سب لے گئے چراغہ اس آگڈار چار گھڑیاں لے گئے چراغہ شباز شریف دو گھڑیاں لے گئے چراغہ بلاول بھٹو دو گھڑیاں لے گئے اچھا شباز شریف نے تشتری باول کالین اربی کیوا دان اربی کافی دان سرائی دھاتی بجسمان چاکلیٹ شہر پینٹنگز مفت لے گئے چراغہ یہ پورا ملک ان کے لیے چراغہ ہے یہ یہ ایک بات آپس میں ہمیں لڑتے رہتے ہیں اچھا بلاول بھٹو کلم گلدان اربی کافی دان لے گئے چراغہ اور نہیں میں صرف دوسرا پنچوتا صاحب سے کہ آپ ان کو اور کتنی کوریج چاہیے امیدوار آپ کے گرفتار ہوتے ہیں آپ کی کوریج تجویز کنندے تاہید کنندے پگڑے جاتے ہیں آپ کی کوریج کاغذات نمزدگی مسترد ہوتے ہیں آپ کی کوریج بلہ کیس لائیو لیول پلینگ فیلڈ کیس لائیو جب جب عمران خان کال دیتا ہے سب سے پہلے پنجاب پولیس نکلتی ہے اور کتنی کوریج میں نے آپ سے ایک سوال ہے عمران خان کی پچھلی باتوں کو تو چھوڑے ہیں جو منہوں نے کال دی عوام نہیں ہے بٹے صاحب سے سوال کر رہا ہوں عمران خان گرفتار ہوا تحریک انصاف کی یوت تحریک انصاف کی عوام سڑکوں بھی نہیں آئی عمران خان کو کل قید باپ وشکت کی سزا سنائی گئی ایک بندہ یوتیوں یوت بھائیوں میں سے ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے پروٹیسٹ کرنے باہر نہیں آیا آج بی بی بشرا کو بھی جو ہے وہ فیصلے میں کر دیا گیا وہ گئی جیل میں کوئی ایک پروٹیسٹ سڑکوں بھی نہیں تو اس کا مطلب یا تو پاکستان تحریک انصاف والے جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں صحیح ہو رہا ہے انصاف ہو رہا ہے یا وہ انٹرسٹڈ ہی نہیں ہے اپنی پارٹی لیڈیشپ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ورنہ تو اگر عمران خان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے آپ بتا رہے تو پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پہ کئی ڈیمانسٹریٹ کرتی نظر نہیں آ رہی پروٹیسٹ کرتی بھی بلکل کہیں نہیں عمران خان صاحب نے ایک سو چھبیس دن کا دھرنا اس میں عوام دیکھ لیں جو لانگ مارچ جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے اب تو وہ لیٹر کی جان پہ آگی پھر بھی نہیں آ رہی وہ اس میں بھی نہیں تھے جب لانگ مارچ کے پی سے آیا تھا وہ بھی نہیں تھے اور اچھا مجھے یہ نہیں بھٹو صاحب کا سترہ لوگوں نے جنازہ پڑھایا تھا نواز شیف ایک وقت تھا نواز شیف شباز شیف مریم نواز تینوں کوٹ لکبت جیل میں تھا چلو وہ تو پارچلا لگا ہوا تھا نہیں یہ عمران خان صاحب کے دورے کی بات کر رہا ہوں کہ نواز شیف صاحب شباز شیف صاحب مریم نواز تینوں کوٹ لکبت جیل میں تھی آگے سڑک چال رہی ہوتی تھی یہ لاہور ان کا سنٹر گارڈ اور گار تھا چیک ہے عمران خان صاحب کب سے جیل میں کوئی نہیں یہ قوم نکلتی نکلتی کوئی نہیں یہ سوشل میڈیا پہ شیئر ہے تو یہ آٹھ فروری کو نکلے گی تحرکت صاحب کی لوگوں نکلنا چاہیے آٹھ فروری یہ ہے یہ میرے محبوب قائد نواز شیف کی سیلیکشن دوہزار چوبیس ہے میں قوم کو کہتا ہوں وہ نکلیں سارے ووٹ ڈالیں خواہ محبوب قائد کوئی ڈالیں لیکن زیادہ لوگ نکلیں گے تو یہ الیکشن بنے گا ورنہ اب تک جس طرح کا جو حال چل رہا ہے یہ سیلیکشن دوہزار چوبیس ہے اور چوتھی مرتبہ نواز شیف صاحب آئے ہیں بڑے تم تراک سے کہ میں نے سیلیکٹ ہونا ہے مسادق صاحب آپ پرائیم ایسل شب آپ کے آپ کی جیب میں ہے آپ کے ہاتھ کی یہ دیکھے رہا گھڑی نہیں ہوتی میں دکھا رہا ہوں وہ بن چکی ہے اس وقت کوئی چیلنج نہیں آپ کے لیے دور دور تک کوئی چیلنج نہیں ہے سب چیلنجز ختم ہو چکے اب مجھے صرف یہ بتائیے کہ اگر منظر رامہ چینج ہو گیا چھے مینے ایک سال ڈیٹھ سال میں عمران خان باہر آ گئے یہ کیسز آپ کے کیسز کی طرح اٹھا کے باہر پھک دی گئے پریز مجھے اب یہ نا ہم ڈیویٹ میں بغضایا کریں آپ اور میں کہ یار آپ کے کیسز جو تھے وہ جینور نہیں تھے یہ کیس جو ہے یہ تو سارے پولیٹیکل موٹیویٹ کیسز بعد میں ثابت ہوتے اگرچہ ابھی تو یہ ہی لگ رہے ہوگے کہ یار یہ تو بال ٹیکنیکل گراؤنڈ میں فارق ہو رہا ہے عمران خان تو عمران خان کل لکل آئے گا آپ پھر کل اندر چلے جائیں گے تو آپ کل بھٹی صاحب کی جگہ پہ بیٹھے ہوں گے اور اس طرح مرسیہ آپ کے ساتھ ہو رہا ہوگا اس کے بعد عمران خان آجے گا باہر اور عمران خان آپ اندر ہے اس کے بعد عمران خان پھر کوئی اور حرکت کرے گا وہ اندر چلا جائے گا آپ باہر آ جائیں گے تو میں تو حیران ہوں کہ آپ کو بھی آہ مزہ آتا ہے اب اس کھیل میں زلط رسوائی اور جو ہے طاقت زلط رسوائی اور پھر طاقت زلط رسوائی پھر it's okay with you all of you now the politicians جی مجھے یہ نہیں پتا چلا کہ آپ سوال پوچھ رہے ہیں اور تفسرہ فرما رہے ہیں پنسوتہ صاحب نے جو بات کی تھی اس بات پہ تو میں ان کے ساتھ انگیج کر سکتا ہوں بھٹی صاحب جو گفتگو فرما رہے ہیں تو میں صرف اتنا کہوں گا پھر روتے کیوں ہیں آپ کو صرف نواز شریف کی ایک چراغہ نظر آتی ہے تھوڑا سا آپ عمران خان کی ایک لائن ڈالتے ہیں برابر کرنے کے لیے پھر نواز شریف اور مریم کی طرف آ جاتے ہیں پھر آپ ایک ایک پان کی وہ پاندان اور ایک کہوہ دان اگر یہ ساری باتیں آپ کرتے ہیں تو پھر روتے کیوں ہیں پھر آپ کس چیز کا پروٹیسٹ کر رہے ہیں آپ نے جو گفتگو آج کی ہے اور آپ کی تین سال چار سال پہلے دوہزار سترہ والی گفتگو کا موازنہ کر لیں تو آپ کو اس کے اندر ہپاکریسی نظر آجے گی سامنے آجے گی آپ کے کہ اس دن آپ کیا کہہ رہے تھے آج بھی وہی کہہ رہے ہیں آپ اگر آپ نے آج بھی ان تمام آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے نہیں تھے ایون فیلڈ سیاسی فیصلہ نہیں تھا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سیاسی فیصلے نہیں تھے تنخواہ نہ لینا جو ہے سیاسی فیصلہ نہیں تھا مریم کو صحیح سزا ہوئی تو پھر رو کس بات پہ رہے ہیں پھر تو کوئی رونے والی بات ہی نہیں ہے بھائی رو کی رو ہے بھٹی میرے بھائی لیکن یہ یکترفہ جشن اور یکترفہ ماتم جو ہے یہ تو مناسب چیز نہیں ہے پنسوتا صاحب اگر کوئی بات کرتے ہیں تو کم از کم بیلنس میں تو بات کر رہے ہیں نا انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے اگر ایک چیز انوملس ہے تو دوسری بھی انوملس ہے تو یہ آدھی آدھی میں معافی چاہتا ہوں میں نے میرا یہ مقصد نہیں میں ایک منٹ کریکشن کرلوں بٹی صاحب میں معذرت چاہتا ہوں یہ ہپاکرسی والی بات میرا بالکل ہپاکرٹ کہنے والا مقصد نہیں تھا میں انکنسسٹنسی کی بات کر رہا تھا کہ ایک طرف ماتم اور ایک طرف جشن بولے بھائی ٹائم نہیں ہے بھائی جان میں مجھے اتنا تو آپ اس ملک کو لٹ لٹ کے پانچ برے آزموں میں جدادے بنا رہے ہیں مجھے رونے تو دیں میں رونے میں آپ کو کچھ پیسہ لگتا ہے مجھے رونے دیں کب کل بھی رو رہا تھا آج بھی رو تھا کل بھی روں گا آپ کھاتے جائیں لٹتے جائیں اور اور نہیں سارے سب آپ ایک ہے سب ایک ہے اور دوسری اپنے 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 اس کی باتیں اس ملک میں آپ اس ملک میں دیکھیں دوزار سترہ کی گستگو دیکھیں آپ نے دو دو تین گھنٹے یہاں پہ گستگو فرمائی ہے مزادی ہاں آئین کا اتحادی وہ جو ان کے لیے عبرار خان کے جو مصدق ملے صاحب کہتے تھے جانگیر ترنی ایٹی ایم ہے امران خان کا منی شوگر والا ہے اور آپ ان کا دوست ہے محبت ہے اس لیے رو رہا ہے لو جی ہیٹرک چانس پہ ہوں کل اور آپ کو پتا ہیٹرک چانس سے کیا مراد ہے تو کل ملتے ہیں دوبارہ کسی اور خبر کے ساتھ میں دیجئے موسیقی موسیقی